بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہوریل اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل سے چودری جمشید رفیق پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ٹریپل ٹو زیرو سکس ٹو ویور سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل لاہوریل اسٹیٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کو ویڈی پیسیج آف ٹائم جو جو لیٹس ویڈیوز آتی ہیں ڈیویلمنٹ کی اور جو بھی مارکٹ کا انیلیسز ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تک پہنچتا رہے گا تو آپ کے آہ نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا کہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے وہ ان لوگ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے آہ آج کل کی یہ جو پولیٹیو سیچویشن جو ہوئی ہوئی ہے ڈالر کی پرائیس پیک پرائیس پہ ڈے بے ڈے جاتی جا رہی ہیں اسے لحاظ سے پراپٹی میں کہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہیے کہاں پہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ جو ٹیکسز میں جو انکریز آیا وہ کن کے اوپر ٹیکس جو انا افیکٹ کر رہا ہے کن کے اوپر ٹیکس افیکٹ نہیں ہو رہا اسی اس کو اوپر ڈسکس کریں گے تو چکہ میں ڈے ون سے ہی فائلز کو زیادہ اپریسیشن دے رہا ہوں چکہ اس میں تھری ٹو فوریئرز کی ہولڈنگ میں آپ کو سیمنٹی پرسنگ گین مل جاتا ہے تو اس لئے اچھا ریٹرن بھی فائلز کے اندر ہی ہوتا ہے تو آج بھی میں جس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہا ہوں گا وہ ریگارڈنگ فائلز پہ ہی ہے ابھی جو مارکٹ میں ہاٹ کیک چل رہا ہے ڈی ایچ اے فیس ٹین اور فیس ٹھرٹین ہے چونکہ پرائسز کافی لور اینڈ پہ چل رہی ہیں اگر ون کنال ٹین مرلا فائی مرلا کی بات کریں تو تینوں سائزز میں تقریباً پانچ لاکھ روپے سے لے کے مینیمم پانچ دنی خیر دس لاکھ روپے سے لے کے اور تیس پہنتیس لاکھ روپے تک کا جو انا وہ ڈپ آیا ہوا ہے تو آج کی جو آپ کی بائنگ ہے وہ لور اینڈ کی بائنگ ہے سٹونگلی کرمنڈڈ ہے میں ساتھ آپ کو پرائسز بھی بتاتا چلوں تو اگر ہم فیس ٹین سے سٹارٹ کرتے ہیں تو فیس ٹین میں آپ کو پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال اور چار مرلا کمرشل فائل چار مرلا کمرشل فائل بہت لیمٹیڈ سی فائل ابھی مارکٹ میں ہیں تو پرائسز کی بات کریں تو پانچ مرلا آپ کو جسٹ ایلوکیشن مل جائے گا ففٹی ون لیک ففٹی تھاؤزن میں اس میں ایفیڈیوٹ کی ویلیبیلٹی نہیں ہے ڈی ایچے فیس ٹین میں اگر دس مرلا ایفیڈیوٹ کی بات کریں تو آپ کو تقریباً کو سیونٹی سکھ لیک میں جبکہ ایلوکیشن آپ کو سیونٹی سکھ سیونٹی سکھ ٹینٹی فائل پلس مائنس میں آپ کو ویلیبیلٹی ہو جاتی ہے اور اگر ہم بات کریں ون کنال کی تو ون کنال ایفیڈیوٹ آپ کو ایک کروڑ چودہ لاک پچیس پچاس ہزار رپے میں جبکہ ایلوکیشن آپ کو ایک کروڑ بارہ لاک پچیس پچاس ہزار رپے میں ویلیبیلٹی ہو جاتی ہے میں ایگزیکٹ پائیسز لیے نہیں بتا رہا چکہ فائل کی پائیسز ہیں اس میں پچیس پچاس ہزار رپے کا پلس مائنس وہ چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات ہم لوگ جو پائیسز بتا رہے ہوتے ہیں وہ بلکل ایگزیکٹ پائیسز ہوتی ہیں اس میں بلکل بھی ہم لوگ پانچ دیس ہزار رپے کا بھی ڈیفرنس وہ نہیں نکال سکتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ٹیکسز کے اوپر جو ہے نا ابھی جو گورنمنٹ نے ٹیکسز لاغو کی ہیں اس کے اوپر فائلر نون فائلر کے لحاظ سے اگر آپ ایفی ڈیوٹ بائی کرتے ہیں ڈی ایچ ایف فیس ٹین میں تو جو فرسٹ الوٹی ہے ایفی ڈیوٹ چونکہ فرسٹ الوٹی ہوتا ہے فرسٹ لینڈورن سے آپ کے نام پر ٹرانسفور ہوتا ہے ایلوکیشن جو آلڈی کسی کے نام پر ہے اس کے نام سے آپ کے نام پر ٹرانسفور ہوتا ہے ایفی ڈیوٹ جو ہے یہ فرسٹ اللہٹی میں کنسیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر سیلنگ کے ٹائم پہ آپ کو ٹیکس نہیں ہے اگر آپ ایلوکیشن بائی کرتے ہیں تو ایلوکیشن میں جو اگر جون سے پہلے کا ٹین اور دیکھا جائے تو اس میں تھری یئرز کی جس کے پاس ہولڈنگ تھی وہ ٹیکس فری تھا اس کے اوپر ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا جس کے وہ جو تین سال سے پہلے ڈسپوز آف کرتا تھا ان کو ٹیکس پی کرنا پڑتا تھا بٹ ایفی ڈیوٹ کی صورت میں فیس ٹین کی صورت میں جو ایفی ڈیوٹ بائی کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اس لیے مارکیٹ میں ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ٹریڈنگ چل رہی ہے ایفی ڈیوٹ کی چونکہ ایلوکیشن کے اوپر فائلر نون فائلر کے حساب سے ٹیکس بہت زیادہ لاغو ہوئے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کا ٹرینڈ فیس ٹین میں ایلوکیشن پہ نہیں ہے زیادہ ایفی ڈیوٹ میں ہے تو میں بھی ریکمنٹ کروں گا فیس ٹین میں ایفی ڈیوٹ کی ہی بائنگ بنتی ہے ایدر ایسے ٹین مرلا ون کنال اور فور مرلا کمرشل اگر میں بات کروں فیس ٹین چار مرلا کمرشل کی تو اگر سال دیڑھ سال پہلے بھی چار مرلا کمرشل بڑی لیمیٹڈ سی فائلز آئی تھی تو اس ٹین پہ تقریباً کو ون سکسٹی فائی ون سیونٹی کی پرائسز تھی تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایڈ دیٹ ٹائم پہ جو ون کنال کی ایفی ڈیوٹ کی پرائسی وہ تقریباً بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً کوئی پچاس پچھمن ساٹھ کے قریب تھی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے ٹرانسفر ایکسمنس ہے میمبرشی فیس ہے جس ٹرانسفر فیس ہے اس کے علاوہ کوئی ایڈوانس ٹیکس کوئی سٹیم ڈیوٹی نہیں ہے اس کے اوپر اور بہت سٹرانگلی ارکمنڈڈ ہے ایڈر ون کنال بائی کر لیں ٹین مرلا ایفی ڈیوٹ بائی کر لیں فیس ٹین کا یہ چار مرلا کمرشل بائی کر لیں تینوں کے تینوں ہی سیف انٹس کی ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈی ایڈر فیس ٹیم کی تو فیس ٹیم میں جسٹ الوکیشن فائل یہاں پہ ایفی ڈیوٹس فائل نہیں ہے بٹ چونکہ آج کی ریٹ میں جو آپ بائی کر رہے ہیں وہ آپ لوگ رینڈ پہ بائی کر رہے ہیں پانچ مرلا کی پیک پرائیس فورٹی فائل تھی فورٹی فائل لائک تھی جو آج کی ریٹ میں آپ کو بیلی بلیٹی تقریباً کو چھتیس پلس مائنس میں ہو جاتی ہے پینتیس لاک پچھتر سے چھتیس لاک روپے میں ہو جاتی ہے دس مرلا کی پرائیس ستر لاک روپے پہ تھی آج آپ کو پچھمن سوا پچھپین کے ان بیٹوین میں مل جاتی ہے ون کنال کی بات کریں تو ون کنال ایک کرو پچھس لاک روپے پہ تھی جو آج آپ کو ساڑھے ترانہ میں لاک روپے میں ایویلی بلیٹی ہو جاتی ہے میں اگر شورٹ کٹ سا بتاؤں پانچ مرلا ساڑھے پینتیس سے پونے چھتیس لاک روپے دس مرلا پچھمن لاک پچھس ہزار روپے جبکہ ون کنال نائنٹی تھری لاک فیفٹی تھاؤزن میں ایلوکیشنز کی ایویلی بلیٹی ہے بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہے جو ٹرانسفر کانسٹ جو ہے نا وہ انکریز کی گئی ہے تمام ڈی ایچ ایس کے اندر بٹ فائلر نون فائلر کے لحاظ سے ٹرانسفر ایکسرنس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اگر تو وہ اوورسیز کلائنٹ ہے اگر اوورسیز کلائنٹ ہے ان کے پاس اوورسیز کارڈ ہے تو وہ ان کے اوپر بھی ٹو پرسن کی امپلیمنٹیشن ہے سیمن پرسن کی ان کے اوپر نہیں ہے تو وہ بھی فائلر میں ہی کنسیڈر جو ہے نا وہ ہوں گے تو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا فیز ٹین اور فیز تھرٹین دونوں ہی سٹرانگلی ریکمینڈڈ ہیں جو لوگ لہوریل اسٹیٹ کے ثروع بائنگ کرتے ہیں لہوریل اسٹیٹ کے ثروع سیلنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے آج تک کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا ہم نے لہوریل اسٹیٹ کے مشورے پر عمل کیا تو ہم لوگ نے لاؤس کیا ہم لوگ یہی آپ کو بار بار چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹو ٹو تھری ایس کی ہولڈنگ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو سیونٹی پرسن گین ملے گا لاسٹ اگر تھری ٹو فور ایس کا آپ دیکھیں تو لوگوں کی امانٹس ماشاءاللہ سے دبل ہو چکی ہوئی تھی لوگوں نے پھر ان میں سے ایگزٹ لے کے جن لوگوں کو ہم نے بتایا جی آپ کی امانٹ دبل ہو چکی اب یہاں سے ایگزٹ لے کے آپ دوسرے فیزز میں چلے جائیں اس ڈی ایچ اے میں چلے جائیں کوہٹا میں چلے جائیں گجرانوالہ میں چلے جائیں باولپور میں چلے جائیں انہوں نے وہاں سے شفٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ سے ان کی پرائسز بھی اپریشیٹ کر گئی ہیں بٹ آنے والے دلوں میں لوگوں کو بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ جو پلٹیکل سیچویشن ہوئی بھی مارکٹ ڈاؤنور ٹرینڈ میں اور جائے گی بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ مارکٹ اور ڈاؤنور ٹرینڈ میں جائے گی دیکھیں انسانی فطرت ہے وہ لالچ میں پڑ جاتی ہے بٹ آج کی جو آپ کی بائنگ ہے وہ لورینڈ کی بائنگ ہے بہت زیادہ آپ اپرینڈ پر بائنگ نہیں کر رہے ہیں آپ سیف اینڈ پر بائنگ کر رہے ہیں اگر مارکٹ اس سے لاکھ دولاک روپے نیچے بھی گرتی ہے تو وہ میٹر نہیں کرتی ہے چونکہ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہولڈنگ پاور ٹوٹے تھری یئرز کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا گین ملے گا آنے والے وقتوں میں اس کے لئے میں پروپر فائلز کے اندر ڈیل کرتا ہوں میں ڈی ایچے کی فائلز ہی لوگوں کو رکمنٹ کرتا ہوں ادھر دن ڈی ایچے بھی میں نے جو سوسائٹیز کین تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم آپ کو وہ بتاؤں گا کہ کونسا انسٹالمنٹ پلین میں جانا چاہیے کس انسٹالمنٹ پلین میں نہیں جانا چاہیے کونسی سوسائٹی انڈر پرسنٹ اپرووڈ ہے یہاں پہ آپ سیف بائنگ بنتی ہے یہاں پہ سیف بائنگ نہیں بنتی ہے اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ ڈی ایچے گجرانوالا ڈی ایچے ملتان لاہور کے تمام فیزز کے اندر آپ اینی ٹیم مجھے کال کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ٹریپل ٹو زیرو سکس ٹو اپنا بہت بہت خیال لکھے گا تھینکی سو مچ اللہ حافظ فیمان اللہ